ایک بات کو ذہن میں رکھ لیں یہ میری چوتھی پریس کانفرس ہے پی ٹی آئی چھوڑنے کے بات چوتھی پریس کانفرس ہے میں نے ہر پریس کانفرس میں کہا ان کو ساٹھ ستر ٹاک شورز کر چکا ہوں سب میں کہتا ہوں مجھے چیئرمن پی ٹی آئی کی ذاتی زندگی سے کوئی غاز نہیں جانتا وہ وہ کچھوں جو رہام خان بھی نہیں جانتی تھی نے بھی سن لیا لیکن مجھے کوئی غاز نہیں ساری دنیا کو پتا ہے میں نے کوئی ایک لفظ ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بات نہیں کرتی لیکن میں نے ہر شو میں اور ہر پریس کانفرس میں کہا اور آج دوبارہ چوتھی دوبارہ دوڑا رہا ہوں جس پی ٹی آئی چیئرمن کے ایک سے اور چیئرمن پی ٹی آئی کے عمل سے میرے پاکستان کو نقصار ہوا یا ہو رہا ہے یا ہوگا میں گنکے کی چوٹ پہ ہاں کے پکارے دن کی روشنی میں چاند کی روشنائی میں میں انشاءاللہ وہ چیزیں بے نقاب کروں گا جو میں کر بھی رہا ہوں میں کر بھی رہا ہوں میں خوف و حراس یا پاپولر سٹینس یا پاپولر نیرٹیو یا پاپولر بیانیاں اس سے ڈر کے میں گھر میں نہیں بیٹھا ہوا میں فرنٹ فٹ کا بوریئر ہوں اور پاکستان سے آگے بینہ پاکستانی اور مسلمان کے حصے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے آگے کوئی چیز نہیں ہے بھار میں جائے ہر چیز ہر چیز سیاست میں کہتا ہوں پارٹیاں ہر چیز بینگا پاکستانی پاکستان اور بینگا مسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس رسالت اور ان کی ختم نبوت ناموس رسالت اور ختم نبوت اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں میں اسی وجہ سے آج چوتھی پریس کار فرس کر رہا ہوں اسرائیلی لوبی یہ سارا کچھ کر رہی ہے پڑے لکھے لوگ کو بھی اگر سمجھ نہ آئے چلو ایک عام لے میں ان کے آنکھوں پر پکی چڑھی ہے تو چلو اس کا کوئی قصور ہو سکتا ہے لیکن پڑے لکھی عوام کو سمجھ آ رہا ہے پچھلی چار جو انہوں نے خطاب کیے چیئر وین پی ٹی آئی نے ٹوٹل سولہ ہزار سترہ ہزار لوگ ان کے خطاب یوٹیوب کے اوپر ڈریکٹ سن رہے ہیں جہاں پہ لاکھوں لوگ سنا کرتے تھے کال پہلے بیس منٹ میں تین ہزار بندہ آیا اور پھر چوبیس گھنٹوں میں کوئی اب جا کے کیونکہ جو پچھلے پانچھے خطاب تھے ان کی ریٹنگ بڑی میچے تھی پندرہ ہزار سولہ ہزار تیرہ ہزار تو انہوں نے پری پلانٹ پورے دنیا کے اندر پرپاگیڈا کر کے پھر جناب چوبیس گھنٹوں میں کچھ آر ایک لاکھ بندہ انہوں نے کوئی جنہوں نے تھوڑا آکے یوٹیوب پہ دیکھا لیکن لائیو لائیو گیانا سترہ ہزار سے زیادہ بندہ جنا ان کی تقریر ہو جانا نہیں سنتا لوگ تنگ آگئے ہیں کس بات سے تنگ ہیں ڈیٹھ سو سے لے کے پولے دو سو آپ کہتے ہیں پرچے ہیں آپ جب جاتے ہیں جناب آپ دس کیسوں کے اندر زمانت لے کے آ جاتے ہیں پورا ڈیڑھ سال کے اندر پورا پاکستان کا عدالتی سسٹم آپ کو فسیلیٹیٹ کرنے پر لگا ہوا ہے زمانت پہ زمانت زمانت پہ زمانت اور پھر پرسو رات کو ٹویٹ کرتے ہیں کہ میری تقریر سنیے گا آج میں جو پاکستان کے اندر جنگل کا قانون ہے اس کے اوپر بات کروں گا میں نے اس کے اوپر ان کو ری ٹویٹ کر کے کمیٹس دیئے میں نے کہا بلکل ٹھیک ہے آپ میں کہ پاکستان میں جنگل کا قانون ہے ایک شخص ہے پورا پاکستان کا عدالتی سسٹم سیشن سے لے کے ہائی کورٹ ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ اس کو فسیلیٹیٹ کرنے پہ لگا ہوا ہے وہ جب جاتا ہے دس کیسوں کی زمانت لے کے آ جاتا ہے نہ کوئی اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے نہ کوئی اس کو گرفتار کر سکتا ہے اور جو پچھلے ڈیٹ سال سے ٹیکنیکل ایشیوز کے اوپر جناب اپنے آپ کو بچانے پہ لگا ہوا ہے کسی کیس پہ وہ میرٹ پہ آنے کو تیار نہیں ہے کہ میرٹ کے اوپر پروسیکوشن سٹارٹ ہو ٹیکنیکل ایشیوز کے اوپر وہ چور بزار سے اور چوری کے رستوں سے وہ نکل رہا ہے واقعی یہ جنگل کا قانون ہے تو جناب بات یہ ہے کہ جن چیزوں سے تو نقصان ہوگا پاکستان کو اس پہ جناب ہر جگہ بولیں گے ہر جگہ مولوی فضل الرمان کے مدلسوں کے حوالے سے یہ بات کی یہ پاکستان کو شام بنانے کی ایک سازش تھی یمن بنانے کی سازش تھی لبنان بنانے کی سازش تھی ٹھیک ہے جی لیکن نو مئی کے واقعات کے بعد اس انداز سے کرش کیا پاکستان کی فوج اسٹیبشمنٹ نے اب وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے